راجمتی شاستر جو یہ ثابت کرے گا کہ گائے کو مارنے سے زیادہ فائدہ گائے کو زندہ رکھنے میں ہے گائے کا دودھ ہو گوبر ہو یا گوموتھ ہو گائے مرتے دم تک سماج کی بھلائی کا کام نشکام بھاوسے کرتی ہے شاید اسی لیے وید پرانوں میں گائے کو کامدھینو کہا گیا ہے گائے کا دودھ کئی طرح کے روگوں کو روکنے اور ان کے اپچار میں کام آتا ہے اور گائے ہی منوشے کے آس پاس موجود ایک ماتر ایسا پرانی ہے جس کا مل موتر بھی پویتر اور اپیوگی مانا جاتا ہے ویگیانک ریسرچ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ گائے کے دودھ میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، منرلز اور ویٹیمن ڈ ہوتا ہے جو روگ پرتیرودک شمتہ اور مانسک وکاس میں سہایک ہوتا ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یگے اور ہون کے دوران گائے کے دودھ کے گھی کی آہوتی اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس سے ہوا میں اکسیجن کا لیول بڑھتا ہے ویگیانک ریسرچ میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ گاؤں موتر میں موجود تطووں کا سیون کینسر اور ٹی بی جیسی بیماریوں میں فائدے بند ہوتا ہے پیٹ سمبندی بیماریوں میں بھی آئیوروید گاؤں موتر کے سیون کی سلحہ دیتا ہے اور آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ امریکہ نے گاؤں موتر اتپادوں سے جڑے چار پیٹنٹس لے لیے ہیں امریکہ ہر ورش بھارت سے گاؤں موتر آیات کرتا ہے اور اس سے کینسر کی دوا بناتا ہے گائے کا گوبر بھی گاؤں موتر کی طرح ہی مولیوان ہوتا ہے رسائنک خاد کے مقابلے گوبر سے بنی پراکرتک خاد کے استعمال سے کرشی یوگے بھومی کی نمی پچاس فیصدی تک بڑھ جاتی ہے جس سے فسد اچھی ہوتی ہے گائے کے گوبر سے بنی بائیو گیس امریکہ اور جرمنی جیسے دیشوں میں گاڑیوں کے ایندھن کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور مشہور کار نرماتا کمپنی تویٹا گائے کے گوبر سے ہائیڈروجن فیول بنانے کی تقنیق پر بھی اس وقت کام کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ گائے کو کامدھینوں کہا جاتا ہے اب ہم آپ کو گائے کے اسی کامدھینوں اوتار کا ایک پوتر ڈین اے ٹیسٹ دکھانا چاہتے ہیں اس وشلیشن کو دیکھنے کے بعد آپ خود یہ تیہ کر پائیں گے کہ گائے کو زندہ رکھنے میں زیادہ فائدہ ہے یا پھر مار دینے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماتا اور ماس سے آگے گائے وہ کامدھینوں ہیں جو اس دیش سے بے روزگاری کو ختم کر سکتی ہے گائے وہ جانور ہے جو اس دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو زمین پر لاسکتی ہے گائے وہ پشودھن ہیں جو اس دیش کے لاکھوں گریب کسانوں کو امیر بنا سکتی ہے کیسے؟ چلی دو پچھلے کچھ دنوں میں پوری دنیا نے اتر پردیش کے دادری میں ہوئی ہتیا گائے کو بچانے میں سب انسپیکٹر منوز مشہ کی موت سے لے کر بیف پارٹی منانے والے لوگوں کے موپر کالک پوتنے کی ان گھٹناوں کو دیکھا دیش کو شرمسار کر دینے والی ایسی گھٹناوں کو دیکھ کر لگنے لگا کہ گائے صرف دو ہی کاموں کے لیے ہیں یا تو پوجہ کرنے کے لیے یا پھر کاٹ کر کھانے کے لیے لیکن آپ حیران نہ جائیں گے جو گائے دودھ نہیں دے سکتی جس کے ہاتھ پیر بیکار ہو چکے ہیں جسے بیکار سمجھ کے سڑک پر چھوڑ دیا جاتا ہے جسے پانچ چھ ہزار کے لیے ماس کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے وہ گائے ہر مہینے ایک بے روزگار کو صرف گوبر اور گوہ موتر سے پانچ سے چھ ہزار روپے کا روزگار دیتے ہیں گائے گو کا موتر بھی ہم نے کافی دس روپے لیٹری بھی لگائے تو بھی پانچ لیٹر پچاس کے سامنے آٹھ دس ہزار بیننے گا تو گائے آرام شاہب کو گوبر موتر دے سکتی گوبر اور موتر دے سکتی جو کہ لوگوں کی نظروں میں نکارہ جو کسی کام کی بھی نہیں وہ گائے وہ جو دودھ دینے والی تو الگ بات ہے یہ ایک اور نیا پہلو نیا سامنے رکھا ہے آنم جیلے کہ وہ گائے جو سڑک پر لوگ بیکار سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور شاید جس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں وہ گائے آپ کو آٹھ سے دس ہزار روپے مہینہ بڑے آرام سے دے سکتی ہے گھر بیٹھے دے سکتی ہے ہریانہ کی اس گوشالہ میں قریب گیارہ سو ایسی گائے ہیں جو دودھ نہیں دیتی ہیں صرف گوبر اور گو موتر دیتی ہیں اور یہی گوبر اور گو موتر سو سے زیادہ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے ہمارے پاس جتنا جو کام کرنے والے ہمارے تھوڑی گروہت کم ہے اس لئے ہمارے ہمارے تھین تین کروڑ لاغ ساڑھے تین کروڑ روپے ہوا سالانہ سالانہ ٹرن آور ہے ہاں جی ساڑھے تین کروڑ روپے ہمیں کام کر رہے ہیں میں تو ایک اور کہوں گاں جتنے بھی بیو روزگار بھائی ہیں یا پڑے لکھے بھائی ہیں آپ اس کو بیدنس بنائیں کائیں کو باندیں اس کے لئے ٹریننگ ہم دیں گے مارکیٹنگ کی وجہ ستہ آم کریں گے تو یہ قوالٹی کا کام کرے اور بڑیا کام کرے تو گاہیں چلتی فلٹی فیکٹری ہے اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوزوان پڑے لکھے بھائی یہ کام کر سکتے ہیں اس کے صرف سے 50% گو ملکتر ہے اس کو لے گا کر پیلٹر کر کے 50% اس کا رکھ نکالا جاتا ہے اور وہ بٹھی سے نکالتا ہے کنڈینس کر کے اس کو ویپرز کنڈینس کر کے نکالا ہے اس کی قیمت کتنی ہو جائے گی اس کی قیمت یہاں ہم اس کو 100 روپے میں دے رہے ہیں تو یہ آپ کو 200 روپے پر لیٹر پڑی جائے گا ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک دیش میں نا جانے کتنے لوگ بیروزگار بھوم رہے ہوئے اور ان کے سامنے ہی کتنی بیکار گائے بھوم رہی ہوئے یہ دونوں اگر مل جائیں تو دونوں کا بھلا ہو جائے گا یعنی دودھ دینا بند کرنے کے بعد بھی گائے کامدھینوں بنی رہتی ہے جو لوگوں کے لیے نہ صرف روپے کمانے کا ذریعہ بلتی ہے بلکہ انسان کی زندگی بھی بچا جائے کینسر اور ایچ چیئیو ایپیٹ ہے کس بھی آرپی سال سال جیسے 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 ہمارے 99 پرسنٹ ریجلڈ ہے ہمارے پاس اگر کینسر کا پیسنٹ کا لیور ٹھیک ہو کھانا پی نہ کھاتا ہو میگریمنٹ کر سکتے ہیں پیسنٹ کو ٹھیک کرنے گا بلکہ سائن کر کے دے دیں گے بلکہ سائن کر کے دے دیں گے ہمارے پاس یہاں اگر چھوڑ دیں گے ہم بلکہ 100% ٹھیک کر دیں گے کیسے ٹھیک کریں گے ہماری پدتی سے ٹھیک کریں گو پیتی سے گو مطر سے جو پنچ گو ہیں ہمارے دعائی تیار کرتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی پوڑ نہیں آئے تھی شاویدہیک سرے آم بیف خانے کا دم بھرتا ہے اور دھن کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی شخص چہرے پر کالک پوٹ دیتا ہے سوال اٹھتا ہے بھڑکاؤٹ ٹویٹ اور بھاشر دینے والے یہ پڑے لکھے لوگ کیا بے روزگاری دور کرنے کے گائے کے اس پہلو کو لوگوں کو سمجھاؤ اور بتا نہیں سکتے تھے گائے کا فائدہ صرف گو مطر تک نہیں ہے گائے کے گوبر سے بننے والی خات کے بارے میں تو سب کو پتا ہے یہ پرتیکس کو پرمان گیا سکتا نہیں ہے گندر جہاں ہوگا گوبر ہوگا مطر ہوگا لیکن آپ یہاں دیکھئے مکھی مچھر ایک بھی نہیں یہ اس کی پیتان ہے تو یہ کسانوں کو بتاتے ہیں کس پرکار سے یہ جو پیسٹی سائز ہیں کیڑیو مکوڑے ہیں ان کو کیسے دور فصلوں سے کرتا لیکن اب گوبر سے تیار ہو رہے بائیو وارٹر کی نئی تقنیق فصل کے اتپادن اور گنورتہ کو بڑا رہی ہے باکٹر سنجیب یہ بائیو وارٹر کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے یہ جو بائیو گیس بننے کے بعد جو بائیو پروڈکٹ بڑھتا اس میں اس بیلانٹ میں سو eyelid جو گوبر ہے اس کو الگ نکال دیا جاتا ہے اور جو ریکویڈ وارٹر ہے اس کو الگ نکال دیا جاتا ہے تو جو ریکویڈ وارٹر ہے اس میں گوبر اور گو موتر ہے اس کو ہم یہاں سے ڈینک میں بھر کے لے جاتے ہیں ہم نے اپنے فارم پہ ڈینک بنائے ہوئے ہیں اس میں ہم بائیو وارٹر کو ڈالتے ہیں اور اس میں بیکٹیڈیا ہم کلچر کرتے ہیں وہ بیکٹیریہ پھر جب ہم سنچائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سنچائی کے ساتھ ہی ہم ان بیکٹیریہ کو بائو وارٹر کے ساتھ دے دیتے ہیں جو کی کھیت میں چلا جاتا ہے اور کھیت میں جانے کے بعد جو یوریا ڈی ایٹی ڈالنے سے جو ہمارا مائکروب سے وہ مر گئے تو ہم نے ان کو بیکٹیریہ دے دیا جب بیکٹیریہ کھیت میں جائے گا وہ اپنا کام کرے گا جب مائکروبیل لوڈ یعنی جو سکشم جیو ہیں وہ جادہ ہو جائیں گے تو جو ہمارا کےچوہ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے سوائل کی ہیلتھ اچھی ہو رہی ہے کیا آپ بائو وارٹر کے جو آپ تگیار کر رہے ہیں اس کے لئے باقاعدہ کسی پلانٹ کی ساتھ ہوتے ہیں یہ دیش میں کسان ہمارے جو ہیں وہ ایسے ہی گوبر سے گوموتر کو ملا کر کے یہ بائو وارٹر تگیار کر سکتے ہیں اس کے لئے ایسے ہی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پلانٹ سے ہی بائو وارٹر لیں آپ اپنا گوبر اور گوموتر گائیں کا لے سکتے ہیں اور اس میں آپ بیکٹیریا کلچر کر کے اور اپنی کھیتی کر سکتے ہیں فائدہ کتنا مل جائے گا ہے صرف کھیتی پیسر کتنا پڑ جائے گا کھیتی میں پروڈکشن اچھی ہو رہی ہے ڈاؤن نہیں آ رہی ہے کوالیٹی کیمیکل سے جائز سی بات ہے بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا میں گائے کے ماس کھانے یا نہ کھانے کو لے کر تو چرچہ ہوئی ایک ڈھڑے نے تو آگ میں گھی ڈالتے ہوئے گائے کے منڈنے کے بعد کے فائدے بھی گنا دی لیکن غریبی سے خودکشی کرتے کسانوں کو یہ گائے کیسے بچا سکتی ہے یہ کسی نے نہیں بتایا ویگانک ریسرچ کے مطابق گائے گلوبل وارمنگ کم کرنے میں خاصی مددگار ثابت ہو سکتی ہے ہم یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سے پہلے تو ہم کو یہ بتائیں کہ وہ گائے جو لوگوں کی نظر میں بیکار ہو جاتی ہے تو وہ بیکار گائے جو ہے جب زمین پہ جاتی ہے یہ ایلین سیوری کے ریسرچز ہیں ایک کلو گوبر جس زمین میں پڑ جاتا ہے اس زمین میں نو لٹر پانی اپنے اندر ایبزورپ کرنے کی ایک شمتہ بن جاتا ہے اور جب آپ یہ امیجن کریے کہ وہاں پہ ایک گائے دس آٹھ دس کلو گوبر چھوڑ رہی ہے تو سو لٹر پانی وہ سوائل کے اندر مویسٹر کی طرح سے ایبزورپ رہے گا اور اگر سال سال ایسا ہوگا تو ایریگیشن وارٹ کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گیا دوسری بات جب وہاں پہ گرینگری مہسچر ہوگا تو گرینگری ہوگی اور گرینگری ہوگی تو اس میں کیا کہتے ہیں کارمن ڈائیکسائیڈ سیکویسٹرین اور جب گائے گوبر کر کے لینڈ کو فرٹلائز کر رہی ہے تو آپ کبل وارمینگ رکھے گی اور کارمن کریڈٹ آپ کو کتنا مل سکتا ہے کیا آپ یقین کریں گے کہ گائے کا گوبر آنے والے وقت میں سینجی کی طرح پر پیٹرول اور ڈیزل کا نیا وکل بن سکتا ہے ہریانہ میں اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع ہو گیا ہے ہانٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہانٹی صاحب آپ ایسی گیس تیار کر رہے ہیں گوبر سے جو کی گاڑیوں میں ڈال دیں تو گاڑیاں اس گیس سے چلیں گی سینجی کی طریقے کی یہ گیس ہے کیا گیس ہے یہ بتائیے ہمیں جس میں میتھین گیس ہے جس میں سی ایس پور گاتے ہیں سینجی کیمیکل نیم ہے تو میتھین گیس جس میں جو ہے ہمیں جو ہے اس کو بائی فیلٹر کرنے کے بات نائنٹی فائی نائنٹی سکس پرسنٹ کے قریب میتھین ملتی ہے ایک سو اسی میلین کیٹل ہیٹس ہیں انڈیا میں اور ان سے اگر ہم بائیو گیس کے روٹ کے تھو جائیں جائیں تو اس میں کم سکم ایٹی فائی ملین سٹینڈر کیوبک میٹر پر ڈے گیس نکلے گی اور اس سے زیادہ ہم نکلے گا گوبر گوبر سے کمپوسٹ اس کو بائیو کمپوسٹ بولتے ہیں بائیو مینیور بھی بولتے ہیں تو ایک تو ایک روٹہ کے بائیو مینیور ملی کھیتی کے لیے اور بڑی خوش آلی رہے گی یہ یوڈیا سے ٹین ٹائم بڑی ایک خاد ہے اس کے جو اربا رکھ سکتی ہے مٹی کی وہ ہمیں سب قائم رہتی ہے تو یہ خاد کا کام آیا دوسرا گیس نکلی تو یہ گیس جو اب کو پتا رہا تھا کہ اگر گیس نکالا جائے تو یہ پورے بھارت برس کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں چاہے وہ ٹرک ہوں بسے ہوں اور وہ گاڑیاں ہوں وہ اس گیس پر چل سکتی ہے اتنی طاقت ہے اس میں اتنا ہی نہیں مہنگی ہوتی LPG کے مقابلے اب آپ اپنی رسوئی کے لیے گوبر سے بنی بائیو گیس کے سلینڈر بھی لے سکتے ہیں گوبر سے بننے والی بائیو گیس کے استعمال صرف گاڑیوں کے لیے نہیں بلکہ اب کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ہوتل ریسٹوئنٹس یا پھر آپ کے گھر میں بھی بائیو گیس کے سلینڈر پہنچیں اور اس کے لیے پلانٹس لکھ چکے ہیں ہم نے کسکٹ بنایا ہے سر اس کے لیے اسپیسلی اگر کسی کو زیادہ ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو ہم یہ چھوٹے والے کسکٹ ہے ان کو سپلائے کر سکتے ہیں پورا بھارت سرکاں جیسا سوچ رہی ہے کہ بیا یہ بائیو گیس پروڈکشن جو ہے ہم رولڈے ایریا میں اتنے زیادہ بنا لیں نیسنل بائیو گیس مشن میں ان نے بلا کی دس میلین چھوٹے پڑان لگائیں گے اگر اس دنگ سے ہو جائے گا پھر ان کو اگریگیٹ کر کے پھر سی اینجی میں جانا ہو چیتے ہیں یہ دس میلین اگر بائیو گیس پڑانٹ یہاں لگ جاتے ہیں ہاں دیس میں تو اس کا فائدہ کیا ملے گا ایک تو وہ کسی گھروں میں دے سکتا آرام سے جیسے آج کل جو ہے LPG سبشیڈی کرو یہ کرو کیا جو ہوتے یہ سیدھے گھروں میں جل جائے گی پہلا کام ہے دوسرا اس سے پاور جنیشن ہو سکتا ہے تیسرا جو ان کے چھوٹے موٹے ڈھابے ہیں یا دکانیں چائے کی ہیں ملک پروڈٹ کی ہیں یا جلیبی جو بھی بناتے ہیں وہ یوز کریں گے چھوٹے سطر پر دیش میں گو موٹر اور گوبر سے ہزاروں لوگ کمائی کر رہے ہیں لیکن سرکار چاہے تو دوائی کھیتی اور آٹو موبائل سیکٹر میں گائے کا گوبر اور گو موٹر سے بڑا یوگدان مل سکتا ہے لیکن سرکار بھی گائے پر بولنے سے بچ رہی ہے برا مت مانی ہے لیکن آج زبان بہت تلک ہے آپ اسے گوبر کہیں یا پھر ان لوگوں کی بدھی کو جو گائے پر لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے دیش کی چھوی کا گوڑ گوبر کر رہے ہیں کیمرمن شنکر شن ملک اور جیدیب کے ساتھ راحل سنہا زی میڈیا دل آپ نے دیکھا کہ ایک گائے کس طرح سے ساماجک اور آرثک نظریے سے بہت اپیوگی ہے یعنی گائے ماس کے مقابلے ماں کی بھومکہ میں زیادہ فٹ بیٹھتی ہے ویگیانک شودھوں میں یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے کہ گائے کا ماس کھانا پریعورن کے لیے بھی نقصان دائیک ہے سنیت راشت کے پریعورن کارکرم نے گائے کے ماس یعنی بیف کو جلوائیو کے لیے نقصان دائیک گوشت بتایا ہے امریکہ کی ییل یونیورسٹی کی ایک ریکورٹ کے مطابق بیف کے اتپادن کے لیے انیہ مویشیوں کے مقابلے اٹھائیس گنا زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے اور یہ گلوبل وارمنگ میں گیارہ گنا زیادہ یوگدان دیتا ہے ایک سوڈش سٹیڈی کے مطابق ایک کلو بیف پکانے میں جتنی گرین ہاؤس گیسز کا ایمیشن ہوتا ہے وہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک کار چلانے کے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلی سے آگرہ تک کار سے یاترہ کرنے سے گلوبل وارمنگ پر جو اثر پڑے گا وہ ایک کلو بیف کھانے کے برابر ہوگا بیف اتپادن جل سردکشن کے لحاظ سے بھی خراب ہے کیونکہ گیہو اور چاول جیسی مکھے فصلوں کے مقابلے بیف کے لیے پشو پالن میں قریب دس گنا زیادہ پانی لگتا ہے یہ وہ ویگیانک تکتے ہیں جن کی ستتہ پر انگلی اٹھانا مشکل ہے یعنی گائے کو مارنے سے زیادہ فائدہ زندہ رکھنے میں ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ گائے اس مرگی کی طرح ہے جو سونے کا انڈا دیتی ہے اور سونے کا انڈا دینے والی مرگی کو مارنا سمجھداری نہیں ہو سکتی